بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہیں وہ ہمارا ہمارے لیڈیز کارنر کے زیر احتمام پیش کیے جاتے ہیں تو آج کا جو موضوع ہے وہ آپ لوگ پڑھی چکے ہیں ذہنی اور معاشرتی غلاموں کی زندگی کے ہر شعبے میں حاکموں کی دخل اندازیاں زبان بندی اور کروڑوں کا فراڈ یعنی ان سب موضوعات کو زیر بحث لائے جائے گا اور ہماری جو آج کی گفتگو میں جو لوگ شریک ہوں گے ان میں سے افاہ فضر صاحبہ ہیں زاہدہ نصار صاحبہ ہیں اور وجیہ زفر صاحبہ ہیں سب سے پہلے میں افاہ فضر کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں جی ویلکم افاہ ویلکم جی اسلام علیکم آداب نمستے سسوی اکال جی جو یہ ٹاپک ہے آپ کا ذہنی غلامی اس کی زندگیوں میں کیا کیا اثرات ہوتے ہیں تو یہ تو بدنوانیہ بھی ریسنٹلی یہ جو آئی ہیں ابھی آپ کو نظر آرہا تھا سوشل میڈیا پہ گھوم رہا تھا اکیس کے بائیس کروڑ کا روہ میں فراڈ پکڑا گیا یہ خبر میں بڑی حیران ہوئی ہوں کیونکہ یہ خبر اتنی دیر سے ٹی وی پہ کیوں آئی مجھے تو اس پہ حیرانی ہو رہی تھی جبکہ ہم یہاں برسوں سے چیخ چیخ کے دہائیاں دے رہے ہیں ان فراڈ کی کہ ہمیں پتا ہے اتنے لیکن کیونکہ وہ انٹرنل سسٹم میں ہوتے تھے اور آپ اوپر کیسے ان کو ثابت کریں گے اور وہ کنٹرولڈ سوسائٹی ہے ریاست کے اندر ایک ریاست ہے جس پہ ہم ہمیشہ سے شور مچاتے ہیں کہ ریاست کے اندر ایک ریاست کی کیا تک بنتی ہے جیسے آپ نے اس آڈیو میں سنا تھا وہ جو ایک پروگرام ٹی وی پروگرام کی بھی شیئر کی گئی تھی جس میں گوکے میں اس کی جتنی بھی باتیں تھی قرآن کے تراجم یہ وہ ان کو سائیڈ پہ رکھیں لیکن آپ صرف محض اس کا وہ واقعہ میں سے وہ چیز نوٹ کیجئے کہ گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے وہ روہ کے اندر آنے کی اجازت ان سے مانگ رہا ہے جبکہ پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں ایسا ممکن ہے کیا کوئی بھی دوسرا شہر وہاں سے لوگ اغواہ ہو رہی ہیں لوگ جو ہیں پاکستان کے دوسرے شہروں سے آپ دیکھیں کہ ایجنسیاں اٹھا اٹھا کے مطلب میسنگ پرسن کی فہرستیں بن رہی ہیں بچیاں کیسے جو ہیں وہ اٹھا کے لے کے جا کے فورس کنورجن ہو رہی ہے اور تو اور آپ کہہ کے دیکھیں کسی بھی جگہ پر کسی بھی ادارے کسی اور سے جو پاکستان کا شہر گاؤں دے ہاتھ ہے جہاں پہ گورنمنٹ کے کسی ادارے کی کپر نہ مار سکیں لیکن ایک پورے پاکستان میں واحد ربوہ ہے جہاں گورنمنٹ کی ادارے ربوہ میں آنے کے لیے ان سے پرمیشن مانگ رہے ہیں آپ اس طرح اس جس فکرے پہ ان کے غور کیجئے اور آپ کو پورا منظر سامنے نظر آ جائے گا کیا یہی وہ منظر نہیں ہے جس کی ہم برسوں سے دعائیاں دے رہے ہیں یہی وہ تکلیف و عذیت وہ قرب نہیں ہیں جس کو ہم چیخ چیخ کے ہر کسی کو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ہم قید ہیں یہ آپ کو باہر سے جو نظر آ رہی ہے کہ یہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے یہ ریاست نہیں ہے یہ کال کوٹھڑی ہے ہمیں عمر قید کی سزا یہاں پہ ہوئی ہے ہم یہاں پہ قید ہیں اور آپ لوگوں کو کسی کو باہر سمجھنے آتی ہے ہماری اس کا مقصد کہ قید کی کال کوٹھڑی کو توڑا جائے قیدیوں کو نکالنے کے لئے قیدیوں کو نکالنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے دعائیاں مانگ رہے ہیں کہ ہماری غلامی تو ہم جب پیدا ہی اس قید میں ہوئے ہیں جو بچے جیلوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو کیا آزادی کا مطلب سمجھا جاتا ہے ان کو آپ جتنا مرضی سمجھائیں ان بچوں کو جو پیدا ہی جیلوں میں ہوتے ہیں کبھی آپ کوال کوٹھڑی میں ہوتے ہیں آپ کبھی ان کو بتا کے دیکھیں باہر روشنی کیا ہے باہر سورج نکلتا ہے کھلا آسمان کیا چیز ہے بادل کیا ہے ہوایں کیا وہ کہیں گے آپ پاگل ہو گئے ہیں تو کیا یہی وہ سلوک نہیں ہے جو جماعت احمدیہ والے ہم سے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے نکل کے وہ دنیا دیکھ لی ہے تو یہ تو غلامی وہ چیز ہے جس کا ہم آپ کو نہیں ہے نفسیاتی چیز ہے ہم یہاں پہ ایکسپلین کریں ہزار ان کو باہر والوں کو سمجھ آئی نہیں سکتی ہمیاری کیفیت کیا ہے ہم یہاں سر ٹکر آ رہے ہیں ان پتھروں سے جو پتھر جو ہیں وہ یہ جو جیلوں کے اندر ہیں جو کالکوٹھڑیوں کے اندر ہیں جن کے اندر ایک بھی روشندان نہیں ہے جس کالکوٹھڑی میں وہاں پہ آپ کیا بتائیں گی کہ ان کو کے اندر کے کیا معاملات ہیں اس لیے یہ جو ریاست کے اندر ریاست بنانے کا تصور ہے پہلے تو اس تصور کو کونڈیم کیا جانا آزد ضروری ہے کہ یہ جہاں جس ملک کے اندر بھی جاتے ہیں وہاں یہ اپنی آن ریاست بنانے لگ جاتے ہیں بجائے یہ کہ اپنے شہریوں کو ملک کا قانون کی یا ان چیزوں کی حفاظت کا درست دیا جائے یا آپ نے جس ملک میں بھی جانا ہے اس ملک کے وفادار ہونے کا درست دیا جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ان کے اندر سے چور دروازے رونتے ہیں ہر ملک کے اندر کیسے قوانین کا استعمال انہوں نے اپنے حق میں کرنا ہے جس کی بے شمار آپ کو مثالیں ملتی ہیں یہ غبن تو ان کے انٹرنلی سسٹم ہے فراڈ جو ہیں جب آپ کے پاس کھلا پیسہ آ رہا ہے آپ کے عقیدت مند اندھے ہیں آپ کو پاگلوں کی طرح پیسہ دے رہے ہیں آپ کے پاس سمجھ نہیں آ رہا پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے وہاں پہ پیسے کے فراڈ تو ہوں گے یہ آج کل تھوڑی ہو رہے ہیں غبن آج کل تھوڑی ہیں فراڈ آج کل تھوڑی ہیں میں تو حیران ہوں ٹی وی والوں کو آج نظر آیا اکیس باریس کروڑ کا میرے زمانے میں بے شمار مربیوں نے لاکھوں لاکھوں کر کے بچے باہر سیٹ کروائے تھے کروڑوں کو وہاں سے نکالے تھے پوری پوری مربیوں کی فیملیاں باہر آکے سیٹ ہوگیں تھے کیسے مربیوں کی طرح آپ جائے توجہ لے لیں کتنی توجہ ہوتی ہے کیا وہ کسی ایجنٹ کے اپنے بچوں کو باہر بھیجوا سکتے ہیں ایجنٹ لیتے کتنے ہیں کینیڈا آنے کے ایک ایجنٹ پینتالیس سے پچاس لاکھ روپیہ لیتا ہے کینیڈا آنے کا ایک بندے کا تو کتنے کتنے مربیوں کی بچے اور ان کی فیملیاں آئیں ہیں آپ دیکھ لیں وہی سے ایجنٹوں کے ذریعے آئیں ہیں آپ اندازہ لگا لیں اتنے لاکھ ان کے پاس کیسے آئے تھے کون سے آسمان سے پیسے گر رہے تھے تو یہی تو باتیں تھیں اور آپ صرف اتنا ہی نہیں آپ ابھی دیکھ لیں یہاں پہ ہر جگہ ہر شعبے میں آپ کو فراڈ مالی غبن تو بہت عام ہے مساجد میں کیا چندوں میں کیا کی تحریکات میں کیا آپ کسی طرف چلے جائیں ان کے غبن آپ کو ہر جگہ ملے گے as the way it is لیکن بولتا کون ہے آپ بات کر کے دیکھیں کیونکہ جو بولنے والے ہیں وہ کہہ دیں ہیں کالکوٹڑیوں کے آپ ان کے سامنے وہ بات کر رہے ہیں جو انہوں نے دیکھی نہیں جو ان کو دکھائی نہیں جاتی جن کی روشنی محدود ہے جن کی آکسیجن محدود ہے جن کی سپیس محدود ہے سوچنے کی آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ غبن آپ کے ہاں ہو رہا ہے یا آپ کے ہاں فراڈ ہو رہے ہیں وہ تو کہیں گے نہیں ہمارے ہاں تو نہیں ہو رہے کیونکہ وہ تو اپنی کالکوٹڑی میں ان کو کھانا پھینکا جا رہا ہے کتے کی طرح وہ تو ٹھیک ہے ان کو جتنی عقیدت اس کالکوٹڑی میں تو یہاں پہ ہم لوگ نہ تو غبن ان کو جو ہے ریالائز کروا سکتے ہیں وہ ان کو آ سکتے ہیں نظر کہ اس کے لئے آپ کو بینائی درکار ہے روشنی درکار ہے روشنی کے لئے آپ کو کالکوٹڑی سے باہر آنا پڑتا ہے اور باہر یہ آئیں گے نہیں اتنی جلدی کیونکہ یہ پیدا ہی اس کالکوٹڑی میں ہوئے ہیں اس لئے اگر باہر والے ان چیزوں پر توجہ سے سنتے ہیں یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سے بار بار یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ مذہبوں کے جھگڑے اور یہ نفرتیں کون آیا کون گیا وہ بات بھی کر لیں گے وہ اٹھا رکھیں اگلی نسلوں کے لئے اگر رہے تو نہ بھی اس زندگی میں وہ جھگڑے ہوئے تو کوئی کچھ نہیں جائے گا لیکن پہلی فرصت میں یہ علاج کیجئے کہ یہ جو ریاست کے اندر ریاست بنانے والی سکیمیں ہیں یہ ہر طرف سے ختم کروائیے اس کے اوپر ان کو بھی باقی کھلا پاکستان کی طرح بنائیے تاکہ جو معاملات ہیں ان کے کھل کے باہر آئیں جو چیزیں ہیں سامنے آئیں تاکہ ان کو بھی اندر والے جو کال کوٹھڑی میں بیٹھے قیدی ہیں جن کو ہم پاگل نظر آ رہے ہیں وہ بھی ہم پاگلوں کے ساتھ شامل ہو کے زندگی کو دیکھ سکیں تو ان کو کوئی تو طریقہ ہونا چاہیے ان کے لئے تو ایسے تو کام نہیں ہوں گے کہ ہم یہاں بیٹھ کے جی طرح مرضی شور مچاتے جائیں فرق تو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے ان چیزوں پر اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کے زمانے میں آپ ہر حکومت کے پیررل چل رہے ہیں ہر حکومت کو لے کے ہر ملک میں جس بھی ملک میں ہیں آپ کینیڈا کو لے لیں پاکستان میں تو چلو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے پانچوں گلیاں جیمے ہیں یہ کہتے گو کہ وہاں سے ہیں اتنا کچھ لیا ہے تو کسی بھی دوسر ملک میں نہیں لیا حقیقت یہ ہے اگر پاکستان کا آئین نہ بنتا تو کیا باہر آتے ہیں باہر کے ملکوں میں آپ کی یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کی وجہ سے آپ کو ملا ہے حقیقت نوٹ کیجئے جو آپ اگر پاکستان وہ قانون نہ بناتا تو آپ وہیں پہ ہوتے ہیں وہاں آپ کی کتنی ترقی ہوتی یہ آپ بھی جانتے ہیں اگر جس کو آپ ترقی کہتے ہیں گو کہ وہ میرے لئے وہ ترقی نہیں ہے آپ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی تعداد میں آگئے اتنا باہر آگئی ترقی نہیں ہوتی ترقی یہ ہوتی ہے زندگی کی دور میں آپ نے کتنا کردار ادا کیا آپ تو لوگوں کو جینے سے روک رہے ہیں زندگی کی دور لگائی نہیں رہے آپ تو خود کھڑے ہیں کہتے ہیں باقی بھی کھڑے ہو جائیں اس لیے میں تو اس کو ترقی نہیں کہتی تعداد جو ہے وہ قوالیٹی ایک ہوتی قوانٹیٹی آپ اگر قوانٹیٹی کرنا چاہتے ہیں فخر تو بے شک کیجئے لیکن دنیا جو ہے وہ قوالیٹی کو مانتی ہے قوالیٹی اگر اچھی نہیں ہے تو قوانٹیٹی کی بلکل صفر ہو کے رہ جاتی ہے اور یہ سائنس کا اصول ہے فطرت کا اصول ہے کہ جب بھی قوانٹیٹی بڑھتی ہے تعداد بڑھتی ہے تو قوالیٹی اس کا میار گھٹ جاتا ہے تو آپ اگر کہیں کہ آپ کی تعداد بڑھ گئی ہے اور اس پہ فخر کریں تو یہ آپ کو بے وقوفی لوگ دنیا کہیں گے سائنس اور فطرت کچھ ام ماننے والے کیونکہ آٹومیٹکلی آپ کی تعداد گھٹ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جویش لوگ آپ کو نظر آئیں گے وہ نہیں کرتے تبلیغ کرتے یا کسی اور کو کرتے بے شمار اور بھی آپ کو کچھ فرقے ملیں گے جس طرح سکھ ہیں یا دوسرے وہ نہیں کرتے تبلیغ وغیرہ ان کا یہ ان چیزوں کے اوپر وہ مانتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر تعداد بڑی تو ہماری کوالیٹی کر جائے گی ہم اس کی کوالیٹی کو بڑھائیں تو اس لئے تعداد کی انہیں فکر نہیں ہوتی سمپل بات اتنی ہے یہ تو خیر ضمناً بات ہو گئی میں آپ کو اس رو میں بات کر گئی جو آپ کہتے ہیں کہ ہماری ترقی ہوئی اور باقی ترقیات جتنی آپ کی ہیں وہ مال کے بلبوتے پہ ہیں اگر آپ نے بڑی بڑی مساجد بنا لی تو وہ بھی آپ کے پاس چندہ جو کال کوٹھڑی میں بیٹھے ہیں آپ کی ان کے دینے والے بتھی رہے ہیں چندہ آپ کے پاس جو مال کیا اتنا ہو فراوانی ہو تو چندہ کہیں بھی خرچ کر کے بڑے آلیشان محل تعمیر کیے جا سکتے ہیں اس میں کوئی لینہ دینا نہیں ہے ترقیوں کا اور انہی کی بل پر سیاستدان بھی خریدے جا سکتے ہیں جو آ کے تقریریں کر جائیں یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے انہی ترقیوں میں میار نہیں ہوتے ترقی کا میار ہے زندگی کی دوڑ میں آپ نے کیا کردار ادا کیا یہ بتائیے اگر نہیں کیا تو بس ٹھیک ہے آپ بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں جس میں باقی آپ نے کوئی کمال نہیں کیا یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو 29 کروڑ کے فراوٹ کا سکینڈل چل رہا ہے اور اس سے پہلے بھی بہت سے فراوٹ کے سکینڈل آئے تو اس کے اوپر جماعت خود کبھی کوئی وضاحت دیتی ہے یا کوئی سرکلر وغیرہ جاری کرتی ہے جس میں اہل جماعت کے لیے کوئی تسلی تشفی کا سمان ہو اٹلیسٹ اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ جس نے بھی کیا ہے یا جس ہم اس کو قرار واقعی سزا دیں گے اور جن بچارے لوگوں کا اتنی میند سے کمایا ہوا پیسہ گیا ہے کسی کا ساٹھ لاکھ کسی کا اکسٹھ لاکھ کسی کا تیس لاکھ اس طرح کر کے تو یہ جو لوگ ہیں ہم ان کی دادرسی کریں گے اور ان کی ایک ایک پائی اس شخص سے جس کسی نے بھی کیا ہے اس سے واپس دلوائیں گے تو کیا یہ فرض نہیں والتا جماعت کے اہل اقتدار کا ابھی ہمارے زمانے میں جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ لاکھوں کے فراڈ ہوتے تھے سننے میں آتے تھے مساجد اب یہ جو بنی تھی بیت الفتو اس میں نائم خان صاحب نے کی آر ڈیو میں نے پچھتے جنہوں فیس بک پہ شیئر کی تھی جو شامل تھے اس کے ٹیم کی اندر انہوں نے اپنا بیان دیا تھا اسی طرح آپ کو بے شمار مساجد میں جو ہیں لوگ مل جائیں گے ہمیں مل گئے ہیں اب تک بے شمار جنہوں نے مساجد میں کام کیا ہے اور انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ مساجد میں کتنے بڑے بڑے غبن ہوئے ہیں بھئی یہ تو پیسہ کمانے کے دھندے ہیں جس بھی طریقے سے اب ہیومن ٹریفیکنگ جو ملائشیا کا پورا پروجیکٹ تھا جس پہ میں برسوں سے چیخ رہی ہوں کہ اس پہ اتنا ہیومن ٹریفیکنگ چل رہی ہے اور یہ کتنے بڑے پر مانے پر یہ کہتے تھے نہیں جماعت منع کرتی ہے جبکہ ہمارے پاس جماعت کے لیٹر موجود ہیں ان لوگوں سے ہم نے لیا ہے جن کو پہلے جماعت دیتی ہے منظوری لیتی ہے ملائشیا سے پھر ان کو لکھتی ہے جو جانے والے کو کہ آپ کی منظوری حضور کی طرف سے آ گئی ہے آپ کو وہاں کی جماعت نے اسیپٹ کر لیا ہے آپ وہاں جائیں گے آپ کی جماعت وہاں پر ویلکم کرے گی اور پھر ان کو ویزا لگایا جاتا ہے منظم طریق سے ان لوگوں کو یہاں سے وہاں شفٹ کرتی ہے لیکن وہاں جا کے چھوڑ دیتی ہے بے جارو مددکار کہ اب تم آئے ہو تمہاری تم جانو اور اللہ جانے بس چندے دیتے رو ہمیں اگر چندے نہیں دو گے تو ہم تمہیں وہ کارڈ دیں گے اپروف نہیں کریں گے کہ تم جماعت کا حصہ ہو اپروف نہیں کرو گے تو یو این سی آر آپ کو کوٹہ میں شامل نہیں کریں گے جو احمدیوں کے لیے وہ دیتے ہیں اور اپروف نہیں ہو گے تو تم یہاں پہ بیس بی سال پچی سال عمریں بھر بیٹھے ہو گے تم آگے تو نہیں جاتے کہیں سے تو وہ لوگ سٹک ہیں وہ بول نہیں سکتے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں ایموشنل بلیک میل کیے جا رہے ہیں اور وہ چندے دینے پہ مجبور ہیں اس لیے کہ ان کو یو این سی آر سے کے کوٹے میں شامل ہونے کے لیے جماعت سے وہ اپروفل چاہیے کہ وہ ایز احمدی آئے ہیں تو وہ اس لیے وہ بلیک میل ہو کے چندے دے رہے ہیں یعنی آپ نے ان کے حلق پہ انگوٹھے رکھ کے چندے لے رہے ہیں وہاں سے لیکن مانتے نہیں ہیں آپ ان کو کہیں گے تو کہیں گے جماعت نے ان کو رکا ہوا ہے آگے سے یہ دھٹائی کی انتہا ہے مطلب آپ سوچیں کہ چھ ہزار بندہ وہاں پھسا ہے ٹوٹل اوورال سری لنکا تھائی لینڈ اور ملائشیا میں کوئی بارہ کے چودہ ہزار کے لگ بگ بندہ ہے ان کا آپ کے اتنا بندہ پھسا ہوئے جن سے آپ حلق پہ انگوٹھے رکھ کے چندے لے رہے ہیں لیکن آپ ان کی مجبوریاں ماننے سے انگاری ہیں آپ ان کی صفاقیت کا لیول ملاحظہ کیجئے کیا اس سے درندگی کوئی درندہ اس سے زیادہ درندہ صفت ہوگا اور درندے تو ایک لمحے میں چیر پھاڑ کر کے آپ نے جا ختم کر دیتے ہیں کم سے کم تڑپا تڑپا کے نہیں مارتے یہ تو عمرِ عذیت میں ڈال دیتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ جماعت نے کبھی اس چیز کی جو کروڑوں کا جو فراڈ ابھی سامنے آیا اس میں جماعت نے کبھی کوئی بیان دیا ہے اس کے بارے میں یا تو کوئی اس کو رد کیا ہو یا کوئی صفائی دی کوئی یہ ہو یا کسی اپنے یہ پہلے پہل تو رد کریں گے اس چیز کو یہ جھوٹ ہے جماعت پہ الزام ہے بہتان تو لگتے رہتے ہیں پہلے نبیوں پہ بھی لگتے آئے ہم پہ بھی لگے ہیں فوراں نبی بن جاتے ہیں ایسے معاملات میں تو خود کو نبی بن کے معصوم بن جاتے ہیں فرشتے پہلے تو ان کا یہ ہوتا ہے جس طرح کبوتر والی بھی سال کے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرنے والی لیکن یہ کبوتر جو ہیں یہ ذرا کیونکہ نبی کے ماننے والے ہیں تو یہ اور ایک نبی کے بھی نہیں وہ نبی جس نے تمام نبیوں کا جو ہے جامع شیری پیا ہو اور اس کے اندر تمام انبیاء کی روح بستی ہو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے تمام انبیاء ہونے کا دعویٰ کیا ہو تو وہ اب اس کے ماننے والے ہیں ان کے لئے تو آپ کو پتہ تمام انبیاء کی مثالیں ایک ہی جگہ موجود ہیں ان کے ہاں تو وہ جب آپ ان کو کہیں گے کہ کبن ہوا ہے تو وہ معصوم بن جائیں گے جب آپ کہیں گے کہ یہ ہوئے کوئی بھی آپ لے کے آئیں وہ ہر نبی کے اندر سے فوراں مثال لا کے اپنے اندر فیٹ کر لیتے ہیں اپنے سانچے میں اور اگر پھر بھی جس طرح کینیڈا بھی پاکستان میں تو خیال ان معاملوں سے جان چھوڑانی بڑی آسان ہے کیونکہ عقیدت مند بلکل ہی مطلب ان کے آپ کسی سے بھی بات کر لیں کسی پاکستان میں جو بیٹھے ہیں مطلب بڑا پڑا کوئی نہیں ہے بس جیالیں ہیں جو آپ کو جس طرح مل جائیں گے کسی بھی سیاسی پارٹی میں مل جاتے ہیں جیالیں ان کو پتا ہوتا نہیں پارٹی کے نظریہ کیا ہے بس شور مچانا ہمارا لیڈر سب سے اچھا that's it اس سے زیادہ ان کی بھی کوئی عقاد نہیں ہے ان کے جیالوں کی بھی لیکن جو دوسرے ہیں جو معاملات جو باہر کے ملکوں میں کیونکہ یہاں پہ ان کا طریقہ واردات قدرِ الگ ہے جس طرح ہمارے زمانے میں آج سے کوئی بچیس برس پہلے یہ جو ان کی کیلگری کی مسجد بن رہی تھی جب ان کی تو اس وقت یہاں سے ان کا پورا گروپ تیار تھا جو جاتا تھا مساجد کی طرف بار بار دورے کرنے وہاں کیا ہاں بن رہی ہے یہ وہ تو اس طرح ان کا ایک اخبار میں یہاں کی نیشنل نیوز میں خبر چھپی تھی کہ جو ان کا کونٹریکٹر تھا اس نے انکار کر دیا تھا ان کے ساتھ کام کرنے سے اور اس نے یہ بیان دیا تھا کہ اس والی مسجد میں بہت بڑا جو ہے فراڈ ہو رہا ہے مطلب پیسہ تو اس کی وجہ سے تو وہ فراڈ کی جب خبر آئی تھی تب یہ بوکھلا گئے تھے کیونکہ وہ انگلیش اخبار تھی اور آپ کو مل جائے گی جو کہلگری کی اخبار کے جو دنوں میں جب مسجد کے دنوں میں یہ خبر چھپی اور پہلا کونٹریکٹر چھوڑ گیا تھا پھر انہوں نے دوسرا کونٹریکٹر لیا تھا تو انہوں نے جو اولا کونٹریکٹر تھے بیان اس نے یہی دیا تھا کہ یہ اس میں بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے اس میں تو یہ جب اس پہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب فورا اپنے اس وقت ملک لال خان نائب امیر تھے نسیم عیدی صاحب امیر جماعت تھے تو یہ ملک لال خان اور یہ نسیم عیدی صاحب تمام حلقوں میں دورے کرتے تھے جماعت احمدیہ کی کیونکہ باہر والوں کو تو ان کو پروار نہیں ہوتی انگلیس سپیکنگ کیا کر لیں گے آپ کا لیکن جو اندر والے اندر والے جو ہیں آپ ظاہر ہیں ان کو آپ نے چھپ کر آنا ہے کیونکہ ان سے آپ کو چندے چاہیے ہیں باہر والوں کو تو چندے نہیں چاہیے ہیں تو انہوں نے پھر فوری دور پر دورے کیے ہر حلقے کے ہر مست علاقے کے اور ان کو کہا کہ آپ آئیں جب پہلے تو آتے تھے ہمارے جو سکاربرو میں تھے ہمارے حلقے میں جب ہوا تھا وہ ان کا دورہ تو وہ اب میں آپ کو اس کی رودات سنا دیتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی صفائی کیا تھی اس میں ہمارے اس وقت صدر تھے خواجہ برکت اللہ انہوں نے ان کی والدہ کام کرتی تھی مرزا خاندان کی گھروں میں ساری عمر کام کی تھی کیا تھا انہوں نے اور وہ یہاں کے صدر تھے سکاربرو کے فوت ہو گئے ہیں مرہوم تو وہ کافی عقیدت مانتے اب وہ جب آئے تھے ان کے آنے سے پہلے انہوں نے تمہید کچھ یوں باندھی ان کے اپنے خود جماعت کے سامنے کہ دیکھیں میں اپنی جماعت سے سکاربرو سے میت تو نہیں کرتا ہماری جماعت ما شاء اللہ اللہ میاں کے فضل و کرم سے بہت زیادہ سمجھ دار ہے اور بہت زیادہ جماعت کی جو ہے ادائی کو مانتی ہے اور بہت ہم لوگ تو اتنے ریڈی کیٹیڈ ہیں کہ آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں تبلیغ کے بھی بقائدہ پروگرام ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں جتنی تربیت اور اچھی ہے اور جتنے اہمدی کیے جا رہے ہیں ہمیں تو کسی اور علاقے میں ہمیں تو ایوارڈ بھی مل چکا ہے تبلیغ کا کہ ہم نے اتنے اہمدی اس بار کیے ہیں ہم ہم تو چندے پہ بھی ہم نمبر ون ہیں اس جماعت میں پہلے چند کی لسٹ میں ہمیشہ رہے ہیں ہمارا تو ریکارڈ اتنا اچھا اس لیے میں اپنی جماعت سے یہ ایکسپیکٹی نہیں کرتا کہ وہ جماعت ایسا سوچے بھی لیکن ہم امیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو آنا ہے تمام حلقوں میں دورے کر رہے ہیں تو میں نے اس لیے انہیں کہہ دیا چلیں آپ آ جائیں ویسے ہماری طرف سے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے ہم لوگ تو سوچتے بھی نہیں ہم تو یہ خبریں پڑتے ہی نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے باہر کی خبریں جو ہوتی ہیں ان کے اندر تو لوگ کچھ بھی لیکھ دیتے ہیں پھر ہم انبیاء پیرانے انبیاء کے ساتھ بھی چلتا رہا ہے یہ سب پچھ ہم بھی تو ہم سی ہم نہیں انبیاء کے ماننے والے ہیں اب ہم سے بھی ہم لوگوں کو بھی تو ہم سی دور سے انہی چیزوں سے گزرنا ہے نا تو ہم بھی ہمیں گزرنے کے لئے تیار ہیں ہمارے اندر اتنی ہم حوصلہ ہمت ہے ہماری جماعت کے اوپر کوئی آنچ بھی آئے گی ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے ہمیں تو اتنا ایمان ہے اپنی جماعت کے اوپر کہ جماعت اگر ہمیں یہاں کہہ دے کہ ہم نے نہیں کیا اور دنیا پوری ایک طرف کھڑی ہو جائے وہ کہہ جماعت نے کیا ہے ہم جماعت پر یقین کریں گے ہم تو ما شاء اللہ اتنا ایمان رکھتے ہیں مضبوط ہمارا ایمان نہیں متزلزل ہوگا اس لئے میں نے امیر صاحب کو منع کیا تھا کہ آپ مت آئیے آپ آئیں گے تو ہمیں پرچانی ہوگی شاید آپ کو ہمارے ایمان پر شک ہو رہا ہے ہمیں محسوس ہوگا ہمیں دکھ ہوگا کہ آپ کو ہمارے ایمان پر دکھ ہوا لیکن انہوں نے پھر مجھے تسلیل دلائی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم سب کی طرف جا رہے ہیں اس لئے ان کو آنا پڑھ رہا ہے اس خبر کے بتانے کے لئے کہ اس خبر میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ جسٹ ان کا انٹرنل تھا وہ جو تھا کونٹریکٹر وہ مزید پیسہ مانگ رہا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا یہ جماعت ہے یہ پیسہ دے سکتی ہے ان کا ہے وہ سمجھ رہا تھا اتنی بڑی مسجد بن رہی ہے ان کے پاس پیسہ کھلا ہے تو وہ جب نہیں اس کی مانی گئی پیس تو اس نے اپنی طرف سے بیان کھڑ کے ڈال دیا تو اب اس کی وجہ سے یہ امیر صاحب اور یہ لوگ اپنے جو کیونکہ ہمارے ایمان اتنے پختہ ہیں ہم تو ایک پائی ہی دو دور نہیں کرتے تو اس کو یہ سوچ کے وہ پھر اپنے آپ لوگوں سے بات کرنے چلے جائے اچھا یہ پوری تمہید باننے کے بعد ملک لال خان صاحب آتے ہیں پھر میتی صاحب آتے ہیں اور وہی ان کی تمہید وہی دیکھیں پرانے انبیاء نے آئے انہوں نے یہ کیا پرانوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا نئیوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا سب پرانے انبیاء کے ساتھ ان لوگوں نے یہ ظلم کیے وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعد جی اب ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی تو وہی کچھ ہوگا نا ہمیں برداشت کرنا ہے یہ باتیں کر کے چلے گے اب کہنے کا مکہ یہ تھی صفائی جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی اور یہ وہ خواجہ برکت اللہ صاحب ہیں جن کا جو صدر جماعت تھے جن کا میں بتا رہی ہوں تبلیغ میں نمبر ون پہ آیا تھا کیسے آیا تھا اس کا بھی ایک وہ تھا سٹوری تھی کہ انہوں نے بقاعدہ جو ہمارے جتنے آئے ہوتے ہیں نئیو امیگرنٹس آتے ہیں لوگ تو ان کے مختلف ہوتل یا موٹل میں جگہ گورنمنٹ دے جاتی ہے کہ یہاں پہ آپ کٹھے ہوں جب تک نیا کوئی گھر نہیں ملتا تو یہاں پہ چاند ایسے موٹل تھے یا افریقہ سے ان کو تیمپریری طور پر وہ جگہ دیتے تھے شیلٹرز ہوں یا ان کے آگے کوئی ان کی ریزیڈنس ان کو اپروف کرنے سے پہلے ایڈوں نے وہاں جا کے یہ پامپ فلڈ جماعت کے تقسیم کر دیئے کہ جو آ رہی ہے سمر ٹائم تھا کہ یہ جو ہمارا کمیونٹی جو ایونٹ آ رہا ہے اس میں ہم کمیونٹی بار بی کیور کر رہے ہیں اس فلاں پارک میں اب جو لوگ بیچارے نئے آئے ہیں وہ بار بی کیور کمیونٹی بار بی کیور آپ کو ملے گا وہ تو خوشی خوشی پوری فیملیاں لے کے آگے اور سومالین کی فیملیاں بھی دس دس بارہ بارہ بچوں سے کم نہیں ہوتے ان کے وہ لے کے آگے انہوں نے ان کے سائن انہوں نے بس ان کے سامنے پیپر رکھے اور ان کو کہا کہ یہ جو پیپر ہے نا ان پر آپ سائن کر دیجئے یہ ہم نے جو جلی چیزیں خرچ کی ہیں اس کے اندر بار بی کیور میں یہ اس کے سامنے آئے گا تو وہ انہوں نے سائن کر دیئے کہ یہ ویسے ہی ہے وہ تھے بیت فارم اور وہ بیت فارم شو کر کے کہ ہم نے اتنی تبلیغ کی ہے اور اس میں بقاعدہ مرزا تاہر احمد صاحب آئے تھے انہوں نے کہا بھئے لائیں بھی بڑے سومالی ہیں بڑے لوگ جو احمدی ہوئے ہیں یہ کو پکڑ کے لے گئے اور کوئی اس چنانسر سیشن میں انہوں نے جب سپیچ کر رہے کوئی بات کر رہے تھے تو اس نے کھڑے ہو کے سوال کیا ہوز مرزا گولام احمد تو اس پہ وہ انہوں نے فوراں اس کو ریموو کیا اور جب تکی کی پورا معاملہ سامنے آیا کہ یہ تو تمام فراد تھا بیتوں کا یہ اور یہ آپ سوچیں یہ ان کی میں نے بات بتا دیا یہ ان کا فراد پکڑا گیا تھا اور یہ بات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اترے ہی ماندار ہیں یہ تو آوے کا آوہ بگڑا ہے یہاں پہ کس کی بات کریں گے ہم کس کو کہیں گے یہاں تو آپ مطلب انٹ اٹھائیں تو نیچے سے آپ کو یہی کچھ ملے گا ہر انٹ کے نیچے یہی دبا ملے گا تو بات تو عقل کی ہے شعور کی ہے کہ شعور کس کو آنا چاہیے ان کو جو دیرے ہیں جو بکرے ہیں قربانیوں کے جو کالکوٹھڑیوں میں بیٹھے ہیں ان کو ایسے تو شعور نہیں آتا جب تک کہ آپ کالکوٹھڑی میں بٹھائی رکھیں گے یہ ابھی زاہدہ نے موضوع شروع کیا ہے جو کہ یہ لیٹر والا شہدہ کا بلکل میرے علم میں آیا ہے اور یہ کینیڈا میں ایسا کھوئی قانون نہیں ہے بلکہ یہ اُلٹا یہ جرم ہے کہ کسی بھی شہری کو یا کسی بھی جس کو آپ میں ایک انسان جب آتا ہے آکے کلیم کرتا ہے یہاں پہ کہ مجھے کہیں پہ مسئلہ ہے اس ملک میں اور اس کو نو سے دس مہینے لگتے ہیں اس رفیوجی رفیوجی کلیمنٹ بن جاتا ہے نا پورا وہاں سے رفیوجی سے اس کو پی آر ملے میں یا اس کا کیس ایسپٹ ہونے میں نو سے دس مہینے لگتے ہیں اور جب کیس ہو جاتا ہے تو اس کو پی آر ملتا ہے جسے پرمنٹ ریزیڈنس کہتے ہیں پرمنٹ ریزیڈنس کے بعد آپ ٹریول کر سکتے ہیں آپ دنیا کی کسی بھی ملک میں ٹریول کر سکتے ہیں آپ کو ٹریول کی اجازت ہے ہاں آپ شہری نہیں ہے ابھی آپ کو ووٹ کا حق نہیں ہے اور وہ بہت سے ایسی گورنمنٹ کے جگہیں جہاں پہ آپ کو گورنمنٹ کی سطحوں پہ جو آپ کے اپلائی کرنے کا یا جسے جابز پہ اپلائی کرنے کا حق نہیں ہوتا کیونکہ وہاں شہریوں کو چاہو حق ہو ہے وہ حق شہری کا ہے اس کو اب پی آر سے سٹیزن ہونے میں تین سال کا عرصہ لگتا ہے دھائی سے تین سال اب تین سال بعد آپ سٹیزن ہیں یہاں پہ سٹیزن کے بعد تو اب مکمل حد دوسرے شہری کی طرح شہری ہیں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں آپ آزاد ہیں دیکھیں آپ کا یہ کینیڈا کا قانون ہے ہر کسی کے لیے آپ سمپل قانون اور اگر آپ کسی کو بھی کہتے ہیں یہاں پہ کہ آپ جو ہے واپس نہیں جا سکتے آپ اگر واپس جائیں گے تو آپ کو جماعت کی تازیت دی جائے گی کیونکہ آپ شہدہ کی فیملی سے آئے ہیں پاکستان واپس جانے سے پہلے جماعت سے اجازت لیں ہم نے آپ سے اہد نامہ سائن کروایا تھا کہ آپ آ کے واپس نہیں جائیں گے آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں یہ کنٹرولڈ ہے کیوں اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتی ہوں کہ وجہ کیا ہے جب بھی آپ کوئی بھی انسان آتا ہے جس طرح شہدہ کی فیملیوں آئیں تھیں یہ جماعت کی کمیونٹی سپانسرشپ تھی کیونکہ یہ اکٹھی آئیں تھیں ایک دو بندے آتے ہیں وہ انفرادی سپانسرشپ الگ چیز ہوتی ہے وہ ایک دو لوگوں کو تو کوئی بھی فیملی بلا سکتی ہے